موسیقی اسلام علیکم ناظرین ٹیک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو کے ساتھ میں ہوں رکھسار شہزا سب سے بہلے شامل کرتے ہیں نیوز ہیٹ لائنز وزیراعظم کے کارخانوں کے لیے گیس لوڈ شیڈنگ پالیسی پر نظر سانے کی ہدایت شہباز شریف کہتے ہیں سندوں کے مسائل کے فوری حل میں ہی معاشی بقا فوشیدہ ہے ملک معاشی طور پر غیر معمولی صورتحال کا سامنا ہے عمران خان نے الیکشن ایک ترمیم سپریم کورٹ میں چیلنج کر دی درخواست میں وفاق الیکشن کمیشن اور نادرہ کو فریق پنایا گیا ہے درخواست گزار کی جانب سے درخواست کی گئی ہے کہ الیکشن کمیشن کو نادرہ کو فنڈز فراہم کرنے کا حکم دیا جائے ہو سکتا ہے الیکشن کے بعد عمران خان اہلیہ کے ساتھ باہر چلے جائیں منظور وسان کہتے ہیں عمران خان کی پوزیشن کم ہوتی جائے گی زمنی الیکشن میں عمران خان ہارے کا اور نواز لیگ والے اکثر جیتیں گے ملک بھر میں سندھ کورونا کیسز میں سب سے آگے سودے میں مضبط کیسز کی شرعہ دس اشاریہ تریپن فیصد رہی وزیر صحت کا عوام کو ای تاتیلات پر گھروں سے کم سے کم نکلنے کا مشورہ کراچی کے لیے بجلی مزید مہنگی کیمت میں نو روپے بیالیس پیسے فی اونٹ اضافہ کیمت میں اضافہ مائی کی مہانہ فیول ایجسمنٹ کیمت میں کیا گیا رات گئے کراچی میں ہونے والی بارش سے بیشتر علاقوں میں بجلی موتل شہروں کو مشکلات کا سامنا کے الیکٹرک کے چار سو فیڈرز ٹریپ کر گئے مزید خبریں بھی بلیڈن کا حصہ ہوں گی مگر اس بریک کے بعد کینیڈا میں اپنی نیٹ ورٹ بھڑھانے کے لیے آپ کے پاس ایک تجربہکار اور قابل اتماد ریالٹر ہونا بہت ضروری ہے اگر آپ ریال اسٹیٹ ایجنٹ ہیں تو ہوم لائف ڈریم ریالٹی کے کمپیٹیٹو پیکچز سے ضرور فائدہ اٹھائیے اور پریزیڈنٹ اور بروکر آف ریکرڈ شکیل آلم کو 4167271624 پر ضرور رابطہ کیجئے موسیقی اگر آپ کے کار اور ہوم انشورنس میں بھاری بچت کا کیا آپ کے گھر یا کار کی انشورنس کا رینیوال ڈیو ہے اور آپ کو تلاش ہے سہی کوریج کے ساتھ ساتھ اچھے ریٹس کی تو آج ہی کال کریں آل سٹیٹ کے روی کو اور پائیں ریٹس میں بچت اور بہترین سرویسز ہنڈی انگریزی پنچابی اردو میں سرویسز دیتے ہیں کال روی ٹوڈے 647-492-9236 647-492-9236 you are in good hands with all state ہیڈ نائز آپ نے جانی اور اب خبر تفصیل کے ساتھ وزیراعظم شہباز شریف نے معاشی ترقی اور سنتی مسائل کے حل کا عظم کرتے ہوئے کارخانوں کے لیے گیس لوڈ شیڈنگ پالیسی پر نظر سانے کی ہدایت کرتی وزیراعظم شہباز شریف نے معاشی ترقی اور سنتی مسائل کے حل کا عظم کرتے ہوئے کارخانوں کے لیے گیس لوڈ شیڈنگ پالیسی پر نظر سانی کی ہدایت کر دی وزیراعظم شہباز شریف نے جائزہ اجناس میں گپتگو کرتے ہوئے کہا کہ گیس فرہمی سے ہی برامدات کی پیداواری ترسیل یقینی بنائی جا سکے گی ملک کو معاشی طور پر غیر معمولی صورتحال کا سامنا ہے سنتوں کے مسائل کے فوری حل میں ہی معاشی وقعہ کوشیدہ ہے انہوں نے بزنس کمیونیٹی کے نمائندوں کو ہدایت کی کہ مطالقہ وزراء کو اپنے مسائل سے فوری آگاہ کریں تاکہ کارخانوں کو گیس کی فرہمی میں درپیش رکاوٹوں کو ترجیحی بنیادوں پر دور کیا جا سکے مزید جانتے ہیں اس لیپورٹ میں جیئرمن پی ٹی ایمران خان نے الیکشن ایکٹ ترامیم کو سپریم کورٹ میں چالنج کرتے ہوئے اوورسیس پاکستانیوں کو ووٹ کی سہولت پرہم کرنے کی درخواست دائق کر دی ایڈوکیٹ از زیر قرامت بھنداری کی وساطت سے دائر کی گئی درخواست میں وفاق الیکشن کمیشن اور نادرہ کو فریق بنایا گیا ہے جس میں وفاقی حکومت کی جانب سے الیکشن ایکٹ میں کی گئی ترامیم کو چالنج کیا گیا ہے درخواست میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ عدالت الیکشن ایکٹ میں کی گئی ترامیم کو غیر آئینی قرار دے کر الیکشن کمیشن اور دیگر حکام کو اوورسیز پاکستانیوں کو دی گئی ووٹ کی سہولت کی پرہمی کا حکم دے درخواست میں عدالت سے صدا کی گئی ہے کہ الیکشن کمیشن اور دیگر حکام کو حکم دیا جائے کہ عام انتخاب میں اوورسیز پاکستانی پراہم کی گئی سہولت کے ذریعے ووٹ ڈال سکیں گے سابق وزیراعظم کی جانب سے دائر کی گئی درخواست میں عدالت سے صدا کی گئی ہے کہ الیکشن کمیشن کو نادرہ کو فرنز پراہم کرنے کا حکم دیا جائے علاوہ ازی نادرہ اوورسیز پاکستانیوں کے لیے ووٹ ڈالنے کا میکنزم واضح رہے کہ ریجسٹر آر آفیس نے عمران خان کی درخواست پر اعتراضات آئیت کیے تھے جس میں کہا گیا تھا کہ ترامیم سے عوام کے کون سے حقوق متاثر ہوئے درخواست گزار نے مناسب فارم سے رجوع نہیں کیا اور درخواست کے حمرہ ایڈوکیٹ آن ریکارڈ کا سرٹیفیکیٹ بھی نہیں لگایا گیا ریجسٹر آر آفیس نے اعتراض میں مزید کہا کہ کن وجوہات کی بینہ پر عدالت اپنا اختیار استعمال کرے پیپس پارٹی کے رہنوما منصور وسان نے کہا ہے کہ دوہزار تیس میں اہم شخصیات عمران خان کو چھوڑ کر دوسری پارٹیوں میں چلی جائیں گی عمران خان کے کچھ لوگ کرپشن کے الزام میں گرفتار ہوں گے اس سوالے سے مصیح چانتے ہیں پیپس پارٹی کے رہنوما منصور وسان کا کہنا ہے کہ ہو سکتا ہے الیکشن کے بعد عمران خان اہلیہ کے ساتھ باہر چلے جائیں سندھ ہائی کورٹ میں میڈیا نمائندوں سے گفتگو کرتے ہوئے منظور وسان نے کہا کہ یہ اہم اور خطرناک دن ہے آج سے عمران خان کی پوزیشن کم ہوتی جائے گی زمنی الیکشن میں عمران خان ہارے گا اور نواز دیکھ والے اکثریت سے جیتیں گے انہوں نے کہا کہ الیکشن دوہزار تیس میں اہم شخصیات عمران خان کو چھوڑ کر دوسری پارٹیوں میں چلی جائیں گی عمران خان کے کچھ لوگ کرپشن کے الزام میں گرفتات ہوں گے کرپشن کے جن الزامات میں دوسروں کو فسایا جاتا تھا اب حقیقت سامنے آئے گی پی پی راہما کا کہنا تھا کہ میں اس نائب کی ترمیم کی حمایت نہیں کرتا اور نہ ہی میرا کیس اس ترمیم کے ساتھ ہے تھوڑی دیر بات ترمیم ہوتی ہے ہم بھی اساساجات کے کیس بناتے ہیں یہ جواب دیتے تو خوشی ہوتی منظور وسان نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ الیکشن کے بعد خود عمران خان بیگم کے ساتھ باہر چلے جائیں ملک میں کرونا کے بڑھتے کیسز کے باعث وفاقی وزیر صحت عبدالقادر پٹیل نے عوام کو عید کی چھٹیوں پر گھروں سے کم سے کم نکلنے کا مشورہ دیا ہے مزید چانتے ہیں اس ریپورٹ میں نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سنٹر کے مطابق سندھ میں گزشتہ روز پانچ سو آٹھ افراد میں کرونا کی تشخیص ہوئی اور صوبے میں مصبت کیسز کی شرح دس اشاریہ پانچ تین فیصد رہی کراچی میں گزشتہ روز کرونا کے چار سو چھپن کیسز ریپورٹ ہوئے اور مصبت کیسز کی شرح بیس اشاریہ چھ ایک فیصد رہی جبکہ حیدرباد میں شرح سپر اشاریہ آٹھ تین فیصد رہی انسی اوسی کے مطابق پنجاب سمیت ملک کے دیگر صوبوں میں بھی کرونا مصبت کیسز میں اضافہ ہو رہا ہے اس کے علاوہ پشاور میں کرونا مصبت کیسز کی شرح چار اشاریہ پانچ ایک فیصد رہی جبکہ میرپور آزاد کشمیر میں شرح دو اشاریہ چار چار فیصد رہی اسلام آبار میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے وفاقی وزیر برائے صحت عبدالقادر پٹیل نے کہا کہ کرونا کے حوالے سے لوگ احتیاط کریں اور بازاروں میں جاتے وقت احتیاط کریں لوگوں میں آگاہی پھیلانے کی ضرورت ہے کہ الیکٹرک نے کراٹی والوں کے لیے بجلی نو روپے سے زائد مہنگی کرنے کی تیاری کر لی مزید افصالات اس ریپورٹ میں نیشنل الیکٹرک پاور ریگولیٹری آتھارٹی کے چیئرمن توصیف ایچ فاروکی کی زیرے صدارت کے الیکٹرک کی مہانہ فیول ایڈجسمنٹ کی درخواست پر سمات ہوئی نیپرا کی جانب سے جاری کردہ اعلامیہ کے مطابق کے الیکٹرک نے ایف سی اے کی مد میں گیارہ روپے چونتیس پیسے پی یونٹ اضافی کی درخواستی تھی ڈیٹا کی جانچ کے مطابق ایف سی اے کی مد میں اضافہ نا روپے بیالیس پیسے پی یونٹ بنتا ہے کے الیکٹرک حکام کے مطابق کے الیکٹرک نے تین سو اسی عرب روپے وصول کرنے ہیں چیرمن نیپرا نے کہا کہ کے الیکٹرک کو سستی بجلی لینے کے لیے نیپرا کی ضرورت ہو تو ہم حاضر ہیں ہم سستی بجلی کے لیے وفاقی اور صوبائی حکومت سے بات کرنے کو تیار ہیں رات گئے کراچی کے مختلف علاقوں میں بارش کی پہلی بوند پڑتے ہی بیشتر علاقوں میں بجلی بند ہو گئی جس کے سبب شہریوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا مزید تفصیلات جانتے ہیں اس ریپورٹ میں کراچی کے مختلف علاقوں میں رات گئے کہیں ہلکی اور کہیں دیمیانے درجے کی بارش ہوئی سرجانی ٹاؤن، نورت کراچی، ناغنچہ رنگی، وفر زون، نازم آباد میں ہلکی بارش ہوئی پانی کی بوند گرتے ہی مختلف علاقوں میں بجلی غائب ہو گئی بجلی نہ ہونے سے شہریوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے محکمہ موسمیات کے مطابق آج مطابر آلود اور جزوی عبر آلود رہے گا درجہ حرارت 32 سے 34 ڈگری سینٹی گریڈ جبکہ ہوا میں نمی کا تناسب 70 فیصد تک رہنے کا امکان ہے نمی میں اضافہ کے باعث دن میں حبس رہے گا بارش ہوتے ہی کہ الیکٹرک کا کمزور ٹرانسمیشن سسٹم متاثر ہو گیا مختلف علاقے بجلی سے محروم ہو گئے کہ الیکٹرک کے چار سو فیڈرز ٹریپ کر گئے تیز ہوا کی وجہ سے الیکٹرک کے بیشتر مقامات پر کمزور اوور ہیڈ تار ٹوٹ کر گئے ٹاک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو سے فلوقت اتنا ہی مزید خبر اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ٹاک ٹی وی ٹاک ساتھ کے لیے امید مکوس میں ٹاک ٹاک ٹی وی چھو پیش طانگ